بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو بچو آج ٹینتھ کلاس کی فیزکس اس کے میں نے نشان لگا لیے ہوئے ہیں سارے بڑی محنت کے ساتھ ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے محنت تو برحال یہ نشان لگ گئے ہیں آپ لوگ بھی نشان لگا لیں اور پلیز یار ایک چیز کیا کریں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد مت دیکھا کریں اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو آپ لوگ پلیز اگر نیٹ آپ کے پاس ہے تو آپ کو ایسے ہی لائیو دیکھ لیا کریں مجھے بھی ذرا اس کی ایڈوانٹیج ہو جائے گا اور دیکھیں آپ لوگ کے فائدہ کے لیے کر رہا ہوں موسٹی فائدہ ہے تو آپ کا تو چلیں شروع کرتے ہیں اور جو بچے ظاہر دیکھتے ہیں اور اگر سبسکرائب نہیں کرتے تو بچوں کر لیا کرو ظاہر ہے کہ اگر فائدہ مل رہا ہے تو سبسکرائب ضرور کیا کرو تاکہ آگے سے اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں لو جی تو یہ ہم فرسٹ چپٹر کو لگائیں گے نشان اب اس میں بھی ہم نے ٹاپک وائز چلنا پڑے گا تھوڑا سا ظاہر ہے کہ لینگتی ویڈیو ہو جانی ہے کیونکہ ٹاپک وائز ہم نے نشان لگانے اور پوری بک کے لگانے تو اس میں سب سے پہلے یہ سیمپل ہرمونک موشن ہے اس کو ہمیں ٹک کر لینا ہے جو اردو والے ہیں وہ پلیز تھوڑا سا دھیان کر لیں تو انشاءاللہ لگ جاتا ہے نشان مسئلہ کوئی نہیں ہوتا اب جیسے یہ ٹین پوائنٹ ون ہے تو یہ آپ کی اردو کے اندر بھی وہ ٹین پوائنٹ ون ہی ہو نہیں ہے ایون پیج نمبر بھی وہی ہوتا ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا دھیان کریں تو ایک ہی ویڈیو سے دونوں طرح کے بچے نشان لگا سکتے ہیں تو بارال جی سیمپل ہرمونک موشن ٹک ہے موشن اف میس اٹیش تو اس اپ رنگ ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے کرنا ہے اگلا پیج جو ہے اس کا یہ بھی اسی کے ساتھ اٹیش ہے تو یہ بھی کرنا ہے اس کے بعد آگے آجائیں تو یہ بال اینڈ بول سسٹم اس کو آپ کراس کر دیں ٹھیک ہے یہ ہمیں نہیں کرنا موشن اف سیمپل پینڈولم یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ بھی کرنا ہوتا ہے یہ بھی کرنا ہے اس سائیڈ والا پیج یہ بھی کرنا ہے تھوڑی میں سپیڈ سے بتاؤں گا لیکن ظاہر ہے آپ کے لوگوں کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو روک بھی سکتے ہیں یا سلو کر سکتے ہیں اگزیمپل ٹین پوائنٹ ون یہ کرنا ہے لازمی اس کے نیچے یہ ڈیمڈ آسیلیشنز ہیں اس کو ہمیں نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ویو موشن ہے یہ کرنی ہے لیکن اس کے اندر انہیں یہ ایکٹیویٹی کٹوائی ہوئی ہے ٹین پوائنٹ ون یہ نہیں کرنی اور ایکٹیویٹی ٹین پوائنٹ ٹو جو ہے یہ ہمیں کرنی ہے صحیح ہو گیا آگے چلتے ہیں اس کے بعد یہ ٹائپس آف مکینیکل ویوز ہے اس کو بھی ہمیں کرنا ہے اوکے اس کے بعد اگلا پیج بھی ظاہر ہے اسی کا حصہ ہے یہ کرنا ہے آپ نے یہ جو یہ کاٹنے والی چیز آگئی ویوز ایک کیریر آف انرجی ٹھیک ہے جو انرجی ویوز لے کے جاتی ہیں تو یہ والا بھی ہمیں نہیں کرنا اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ کرنا ہے ریلیشنشپ بیٹوین ویلاسٹی فریکوینسی انڈ ویو لینڈ ان کا آپس میں تعلق ویز ایک اوٹ ایف لینڈا جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ اس کی ایکزیم یہ سارا وہ اس کا ہی حصہ ہے ریپل ٹینک نہیں کرنا ریپل ٹینک انہوں نے کٹوا دیا ہے ٹھیک ہے تو ریپل ٹینک کے ریلیونٹ جو بھی مٹیریل ہے وہ ہمیں نہیں کرنا اور بس آگے کچھ بھی نہیں کرنے والا اس کے بعد جب آپ آئیں گے سمبری بغیرہ ظاہر ہے آپ کرتے ہوتے ہیں نہ بھی کریں تو خیار ہے ملٹیپل چائز قویسٹنز اس میں سے اس نے تھرڈ والا نہیں کرنے کے لیے کہا ہوا ٹھیک ہے تھرڈ والا نہیں کرنا اور یہ ظاہر ہے کہ پہلا دوسرا یہ پہلا دوسرا چوتھا پانچوں اور چھٹا یہ کرنا ہے پانچ ایم سی کیوز کرنے کے لیے اس نے کہا ہوا ہے پہلا دوسرا چوتھا پانچ میں چھٹا اس کے بعد ریویو والے سوال یہ ہمیں کرنے ہیں لیکن کون سے ہم سے کرنے ہیں ٹین پوائنٹ ون ٹین پوائنٹ ٹو پھر فور پھر فائیو پھر سیون ٹھیک ہے پانچ ہیں ون ٹو فور فائیو سیون یہ ہم نے کرنا ہے اور ظاہر ہے جو میں نہیں بول رہا جو میں نے سرکل نہیں کیا تو وہ نہیں کرنا ہے اس میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو Conceptual سوال آنے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کرنا ہے کسی بھی چپٹر Riot جو یہ Conceptual پھر قویسچن وہ دے گا ٹھیک ہے یہ ہمیں نہیں کرنا ہے ہر ایک چپٹر کے اگر نے کہا کہ آپ نے نہیں کرنا ہے ون نوی میرکل پہ آنا ہے نوی میرکل کے ٹین پوائنٹ ون کرنا ہے ٹین پوائنٹ ڈو بھی کرنا ہے ٹھیک ہے ون اور ٹو دونا کرنا ہے آگے چلیں تو ٹھری اور فور کو بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اور بس تو ون ٹو تھری فور پہلے چار نمریکلز جو ہیں یہ ہمیں کرنا ہے اس کے بلابہ دوسرے نہیں کرنا ہے چپٹر اگلے پہ آجیں ساؤنڈ والے پہ آواز والا تو اس میں پہلے یہ ساؤنڈ ویوز والا ٹاپک ہے یہ ٹک ہے اس کے نیچے یہ ساؤنڈ اس پروڈیوس بائی وائبریٹنگ باڈی یہ کروس ہے ٹھیک ہے یہ جاد رکھیں ایکٹیوٹی 11.1 یہ کروس ہے اس کے بعد یہ ساؤنڈ ریکوائیڈ ریکوائیڈز میٹیریل میڈیم فارس پروپوگیشن تو یہ ہمیں کرنا ہے میٹیریل میڈیم میں سے ساؤنڈ جاتی ہے اب یہاں میں ایکسپلین نہیں کروں گا تو لانگیچوڈنل نیچر آف ساؤنڈ ویپس یہ بھی ہمیں کرنا ہے یہ ٹاپک بھی ہے اس کے بعد آج جائیں کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ ساؤنڈ کی جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ اس میں لوڈنیس یہ بھی کرنا ہے لوڈنیس کی ٹائپس یہ بھی کریں گے ہم پیچھ جو ہے وہ بھی کرنا ہے پیچھ کے ساتھ نیچے کوالٹی ہے یہ کریکٹرسٹکس ہے نا یہ کریکٹرسٹکس ساؤنڈ کی ساری کرنی ہے اس کے بعد انٹینسٹی ساؤنڈ انٹینسٹی لیول ڈیسیبلز وغیرہ یہ کرنا ہے اس کے بعد اگلا پیج بھی ہے ایون کے یہ جو ایکسپل 11.1 ہے یہ بھی ہمیں کرنی ہے ایکسپلز بھی اس نے مارک کروائی گئے ہیں کون کونسی کرنی ہے ساؤنڈ یہ ضرور کرنا ہے 11.2 اگزیمپل یہ ہمیں کرنی ہے آگے چلتے ہیں نائز پولوشن نہیں کرنا اس کے بعد ایمپورٹنس آف اکواسٹکس یہ نہیں کرنا یہ نہیں والے ہیں اور یہ کرنا ہے آڈیبل فریکنسی رینج ہماری جو سننے کی صلاحیت وغیرہ ہوتی ہے یہ ہمیں کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو الٹرا ساؤنڈ والا کوسٹن تھا یہ ہمیں نہیں کرنا الٹرا ساؤنڈ یہ ہمیں نہیں کرنا اور یہ چپٹر ہتم ہو جاتا ہے اس کے ایم سی کیوز جو ہیں تقریباً یہ سارے ہی ہیں چپٹر اس ساؤنڈ والے کے سارے ایم سی کیوز کرنے ہیں ریویو میں 11.1 یہ ہمیں کرنا ہے 11.1 اچھا اس کے بعد 11.2 کریں گے 4 کریں گے 5 7 8 9 10 11 ٹھیک ہے یہ دھیان سے دیکھ لیں 2 4 5 7 8 9 10 11 یہ کرنے ہیں کنسپچول پھر اس نے ہمیں کراس کے لیے کہا ہوا ہے اور جب نیومیریکل پہ آئیں گے تو نیومیریکل میں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پہلے چار پھر چھٹا پھر ناوہ چھٹا اور ناوہ ٹھیک ہو گیا آگے چلیں جی اگلے چپٹر پہ آگے ہیں اوگے ریفلیکشن آف لائٹ کراس اس کو نہیں کرنا ہم نے ٹھیک ہے لاز ظاہر ہے اس کے جو لاز آف ریفلیکشن ہیں وہ بھی نہیں کریں گے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے سفیریکل میررر سے یہ ہمیں ٹاپک کرنا ہے سفیریکل میرر کا اس کے اندر یہ کافی ساری ڈیفنیشنیں ہیں یہ ساری ہمیں کرنی ہیں کیونکہ اسی کا حصہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ امیج لوکیشن بائی سفیریکل میرر فارمولا فارمولا بھی اس میں آتا ہے یہ بھی ہمیں کرنا ہے ان پیجوز کا سارے کرنا ہے یہ سائن کنونشن کرنا ہے اگزیمپل 12.1 کرنی ہے 12.2 کرنی ہے صحیح ہے ان کو ٹک لگاتے جائیں اور ریفریکشن آف لائٹ یہ ہمیں کرنا ہے اس کے بعد لاز آف ریفریکشن بہت امپورٹنٹ ہیں یہ ہمیں کرنے ہیں سپیڈ آف لائٹ نہ میڈیوم نہیں کرنا کسی بھی میڈیوم ہے جو لائٹ کی سپیڈ ہے ریفریکٹیو انڈیکس یہ ضرور کرنا ہے ہمیں اس کو ٹک کریں n is equal to c اور b والا فارمولا ہے اور ٹوٹل انٹرنال ریفریکشن یہ بھی کرنا ہے ہاں یہ جوfeito ٹوٹل پائنٹ 3 اگزیمپل ہے اس کو بھی ہمیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹوٹل پائنٹ 4 اگزیمپل ہے یہ بھی لازمی ہمیں کرنی ہے اور اس کے بعد یہ چیزیں نہیں کرنی اپلیکیشن اس کو 군ہ ہمیں کرنی آپٹیکل فائیبر ٹوٹل انٹرنال ریفریکشن یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لائٹ پائپ انڈوسکوپ یہ نہیں کرنا لیکن یہ جو ریفریکشن تھرو پریزم ہے اس کو ہمیں کرنا یہ پارٹ ہے ہمارا پریزم کا اور پریزم کے ساتھ آگے لینز والا پارٹ بھی ہے ٹائپس آف لینز لینز ٹرمنالوجی لینز کا ٹاپک ہمیں کرنا ہے آگے چلیں گے یہ لینز کا ٹاپک ہی آ رہا ہے اس کے بعد یہ ٹاپک پھر ہم چھوڑیں گے ایمیج فارمیشن بائی لینز کراس ٹھیک ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کراس کیا ہوگا تو یہ ظاہر ہے یہ مشکل مشکل جو چیزیں ہیں شکلیں ہیں یہ نہیں کرنی اس کے بعد یہ کریں گے ایمیج لوکیشن بائی لینز ایکویشن یہ والا کرنے والا سوال ہے ٹوال پوائنٹ ٹین والا ٹاپک یہ کرنا ہے اور سائن کونورجنز اس کی وہ بھی کرنی ہے ایکزیمپل ٹوال پوائنٹ فائی یہ بھی ہمیں کرنی ہے ٹوال پوائنٹ نہیں کرنا اپلیکیشن آف لینزز کیمرا سلایڈ پروڈیکٹر یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے سلایڈ پروڈیکٹر فوٹوگراف ہاں فوٹوگراف ان لارجر یہ نہیں کرنا سلپل مائکروسکوپ مائگنفائن پاور یہ سارا نہیں کرنا کمپاؤنڈ مائکروسکوپ نہیں کرنا آگے سے کوئی بھی چیز کرنے والی نہیں ہے ٹیلیسکوپ یہ بھی نہیں ہے یہ سارا نہیں ہے آگے چلتے جائیں پے نمبر ففٹی ایٹ پہ آگیا ہوں ففٹی نائن پہ آگیا ہوں ففٹی نائن کے باز سکسٹی سکسٹی وان یہ سارے نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو لاسٹ ٹاپک جو تھا ٹک جو کرا تھا وہاں تک ہم نے کرنا ہے آچھا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف اور ایکسرسائز میں ایم سی کیوز پہ آجیں اگر ایم سی کیوز تقریباً سارے ہیں صرف ایٹ والا اس نے کٹوایا ہے تو یہ جو ایٹ والا ہے یہ نہیں کرنا باقی سارے ہیں ریویو قویسٹنز پہ آجیں 12.4 کریں گے یعنی پہلے تینوں نہیں کرنے 4 پھر 6 والا 7 8 9 10 اور 12 ٹھیک ہے 7 8 9 10 اور 12 یہ کرنے تو یہ ہمارے ریویو کے قویسٹنز ہیں پھر نہیں کرنا اور نمیریکل پہ آئیں گے تو پہلا نمیریکل 12.1 پھر اس کے بعد 12.2 12.3 4 5 8 9 10 صحیح ہو گیا یہ والے کرنے ہیں ٹھیک ہے جو نہیں بول رہا وہ نہیں کرنے 13 پہ آجیں اس میں بھی production of electric charge یہ نہیں کرنے والا پہلا پیج یہ نہیں کرنے والا آگے چلیں 69 کے بعد 70 پیج پہ آئیں گے یہ کرنا ہے ٹک کر لیں اس کو یہ نہیں کرنا پھر یہ الیکٹروسکوپ کے آگئی ڈیٹیکشن ڈیٹیکٹنگ ڈا پریزنس آف چارج چارجنگ ڈا الیکٹروسکوپ ڈا الیکٹروسٹیٹک انڈکشن نہیں کرنا نہیں کرنا یہ بھی کروس ہے یہ بھی کروس ہے کولمز لا پہ جائیں گے یہ کرنا ہے یہ ایپورٹنٹ سوال ہے اس کو نہیں تھا وہ چھوڑ سکتا اور پھر 13.1 جو ایکزیمپل ہے وہ کریں گے اس کے نیچے electric field and electric field intensity یہ کرنا ہے اور یہ آگئے intensity کا ہی ہے یہ سارا کرنا ہے ہم نے یہ پیج پھر 75 پیج بھی کرنا ہے 76 پہ آئیں گے تو electrostatic potential یہ بھی کرنا ہے پھر یہ capacitors اور capacitance یہ بھی کرنا ہے یہ سارے یہ کرنے کے لئے کہا ہو ہے ایکزیمپل 13.2 یہ بھی کرنا ہے combination of capacitors capacitors in parallel parallel بھارے capacitors بھی کرنا ہے اچھا جی پھر اس کی ایکزیمپل آگئی 13.3 وہ بھی ہمیں کرنی ہے capacitors in series وہ بھی کرنا ہے series کے ساتھ ہی series کی example آگئی 13.4 وہ بھی کرنی ہے آگئے چلتے ہیں پھر یہ نہیں کرنا different types of capacitors capacitors کی جو قسمیں ہوتی ہیں یہ ہمیں نہیں کرنا پھر uses of capacitors یہ کرنے والا سوال applications of electrostatics نہیں کرنا ٹھیک ہے اور یہ page بھی نہیں کرنا 84 والا page نہیں کرنا 85 page نہیں کرنا ٹھیک ہے ساتھ آٹھ نام اور دس ما یہ ہمیں سارے کرنے ٹھیک ہو گیا جن کو circle کیا ہو کرنے اور پھر last والا mcq بھی کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آج review پہ review چلے conductors insulators نہیں کرنے دونوں ٹھیک ہے combination of resistors یا gain کرنے ہے serial combination اور دوسرا یہ سارا آمی کرنا ہے اس کے آگے اس کی example ہے 14.4 کرنی ہے parallel combinations یہ بھی کرنے ہیں اس کی جو آگے طریقہ ہے سارا formula بنانے کا وہ بھی کرنے example 14.5 کرنی ہے اوکی electric energy and joules یہ بھی کرنا ہے اس کے ساتھ اگلا page اس کا ہو گا لیکن example نہیں کہی اس نے ٹھیک ہے example 14.6 نہیں کہی یہ نہیں کرنی ہے پھر آجاتا ہے electric power یہ کرنا ہے topic kilowatt hour والا یہ topic بھی ہے اس کے ساتھ example بھی ہے 14.8 ٹھیک ہے direct current اس کے ساتھ یہ supply of house housing wire ٹھیک ہے یہ نہیں کرنی hazardous of electricity نہیں کرنا آگے نہیں کرنے والے آگے یہ بھی page دونوں نہیں کرنے آگے ٹھیک ہے اور یہ بھی نہیں کرنا آگے نہیں والے ہیں سارے اوکی اب اس کی ایکسرسائز پہ آجائیں تو mcqs سارے کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اس chapter کے اور یہ 14 chapter ہے اس کے سارے mcqs کرنے ہیں review question review والا 1 3 4 5 6 8 10 11 clear ہو گیا اور conceptual پھر نہیں کرنے یہ میں نے فضول نشان لگا دیا آگے چلیں اور اس کے جو numerical ہیں numerical number 1 2 3 4 5 6 7 سارے کرنے صرف 8 7 تک سارے کرنے 1 سے لے 7 تک وہ سارے کرنے صحیح آگے چلتے ہوں okay electromagnetism chapter number 15 اس میں آج magnetic effects of a steady current یہ ہمیں کرنا ہے magnetic effect ہے اس کے ساتھ direction of magnetic field magnetic field of a solenoid یہ کرنا ہے force of a current carrying یہ نہیں کرنا آگے چلیں یہ پارٹ پیج بھی نہیں ہے 122 والا بھی نہیں ہے 123 والا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے determining the direction of a force 15.3 topic یہ نہیں ہے آگے چلیں DC motor یہ نہیں ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے electromagnetic induction یہ process ایک ہوتا ہے یہ کرنے والا اہم ہے اور اس کے بعد آگیا آج یہ activities ہیں اس کی activities کا کوئی فائدہ نہیں ہے direction of induced EMF یہ important ہے یہ کرنا ہے پھر اسے AC generator نہیں چھا لکھا یہ نہیں کرنا current farmer generator نہیں کرنا یہ generator نہیں کرنا پھر mutual induction یہ topic کرنے والا ہے transformers یہ ہمیں کرنا ہے transformers movie نہیں ہے یہ دوسرا working of a transformer یہ بھی کرنا ہے example 15.1 یہ ہمیں کرنی ہے high voltage transmission یہ نہیں کرنا اور اس کے بعد آگے نہیں کرنا والا MCQ پہ آئیں گے تو پہلا اور دوسرا MCQ دونوں کرنے ہیں آگے چلتے ہیں تیسرا اور چوتھا بھی MCQ کرنا ہے پانچھوان چھٹا نہیں کرنا ساتھوان آٹھوان ناما کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں دکھا رہا ہوں پھر ریو جو ہے اس میں 15.3 کریں گے اور 3 کے بعد آجیں گے 7 پہ اور 7 9 11 12 اور اس کے بعد conceptual نہیں کرنے اور numerical بھی ہیں تو پہلے 4 numerical کریں گے 5 نہیں کریں گے چھٹے چپٹر پہ آجیں آگے بیسیک الیکٹرون بعد اگلہ ٹاپک بھی نہیں کرنا انویسٹنگ ڈا پروپ پروپرٹیز آف الیکٹرون انویسٹیگیٹنگ ڈا پروپرٹیز یہ نہیں کرنا کتھوڑ رہے یہ بھی نہیں کرنا الیکٹرون گن نہیں کرنا ڈیفلیکٹنگ پلیٹس نہیں کرنا جو کرنا ہے وہ یہ ہے اینال لاؤگ ڈیجیٹل الیکٹرونکس یہ ٹاپک ہم یہاں سے سٹارٹ لیں گے اور اس کو کرتے وے بیسی آپ اپریشن اف ڈیجیٹل الیکٹر میکنیٹک لوجک گیٹس یہ کرنے ہیں اس کے بعد یہ اینڈ آپ اپریٹر یہ سارے اس کے اپریٹر کرنے اینڈ اپریٹر اور آپ اپریشن یہ سارا نار گیٹ اس کے بعد یہ نار گیٹ وہ شروع کے دو تین ٹاپک سارے کرنے ہیں ٹھیک ہے نار گیٹ یوز آف لوجک گیٹ ہوس سیفٹی الارم یہ سارا کرنے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آج اس کی ایکسرسائز پہ ملٹیپل چائز کے اندر آئیں گے تو ہمارے پاس تیسری ملٹیپل چائز کرنی ہیں چوتھی پانچ چھٹی سات یہ ہم نے ایم سی کیوز کرنے ہے ریویو میں صرف سکسٹین پوائنٹ سی باقی کوئی بھی نہیں اس نے دیا ہو ہے اور اس کے بعد سکسٹین پوائنٹ ایٹ بھی دیا ہو ہے نائن بھی دیا ہو اور کنسیپشن زائر نہیں کرنے اور اس میں نمیریکل ہے ہی نہیں سی سی پہ آ جاتے سی پہ آ ہے تو information and communication technology یہ ٹھیک ہے components of computer based information system یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آجائیں اگلا page بھی ٹھیک ہے 157 اور flow of information یہ نہیں ہے cross کر دیں transmission of electric signals cross transmission of radio waves یہ بھی cross ہے اچھا fax machine cross cell phone cross photo phone cross یہ سب کچھ transmission of light signals through optical fiber یہ ہمارا OK ہے اس کو ٹک کر لیں یہ کرنا ہے اور اس کے بعد computer یہ بھی cross کر دینا ہے یہ نہیں کرنے والا topic آگے چلیں تو information storage devices یہ بھی اس نے cross کہا ہوا ہے magnetic disk hard یہ 166 167 cross internet پہ آئیں گے تو internet کرنا ہے اس کے بعد internet services browsers electronic mail یہ سارا کرنا ہے اور اس کا end ہو جائے گا آ end page اور اس کا facility یہ ہمیں نہیں کرنا environment والا یہ آخر topic اس کا نہیں کرنا اور اس کے بعد آجائیں mcq پہ mcq میں پہلا تیسرا اور چوتھا اور last mcq یہ کرنا ہے review میں پہلا دوسرا تیسرا سات ماں اور گیار ماں یہ review والے کرنا ہے اور conceptual ظاہر ہے پھر ہمیں نہیں کرنا آجائے آجائے گا ہمارا ہوئے ہوئے بھی تو کمر تھگ گئی okay last chapter کر لیتے atom atomic nucleus یہ کرنا ہے ہم نے اس کی example 18.1 یہ کرنا ہے ٹک کریں اسے okay isotopes یہ ٹک ہے natural radio activity ٹک ہے اس میں ایک سر چیز ہیں ٹک ہیں background radiation okay ہے nuclear transmissions transmutation okay ہے اس کے ساتھ اس کی example ہے شاید کوئی یہ page سارا okay ہے ٹک half life اور اس کی measurement یہ بھی okay ہے half life and measurement ٹھیک ہے اس side پہ آئے تو example 18.2 کرنی ہے 3 نہیں کرنی ٹھیک ہے 3 نہیں کرنی 2 کرنی ہے اور radio isotopes and their uses یہ کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہے اس side والا page uses of radio isotopes یہ بھی کرنا ہے آگے چلتا اور fusion کے بعد fusion نہیں کرنا fusion نہیں کرنا یہ والا cross ہے اور hazards جو ہیں hazards جس کے یہ بھی cross ہیں تو بس اور MCQs میں آجائیں تو تیسرا MCQ نہیں کرنا باقی سارے کرنی تیسرے کو چھوڑ دیں اور سارے MCQs ہیں اچھا جی اس کے جو review question ہے review question میں نے اصل میں بجائے اس side پہ یہاں mark کرنے کے conceptual میں نے پہلے بتایا کہ وہ نہیں آنے ٹھیک ہے نا تو review سوال ہیں آپ سمجھ لیں کہ one سے لے کے 10 تک یعنی one سے لے کے 10 تک یہ review سوال آپ نے تیار کرنے ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 ٹھیک ہے تو 10 تک یہ review سوال کرنے ہے اور جو numerical problems ہیں numerical میں آپ کا پہلا دوسرا تیسرا اور پانچ وان چوتھا numerical نہیں کرنا صحیح ہے اور آگے جو numerical ہیں یہ آگے 18.7 کرنا ہے اور 9 کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا سلی بس اب اس کے ساتھ ہی ایک بڑی important چیز انہوں نے دی ہوئی ہے یہ بنے آپ کے جو practical ہیں 9 total practical انہوں نے دی گئے جو آپ نے تیار کرنا ہے یہ لکھ لیں ان کو پہلا practical ہے to verify the laws of refraction by using a glass slab ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھ لینا ہے number two ہے to determine the critical angle of glass using a by prism یہ لکھ لیں number three پہ آج to trace the path of ray of light through glass prism and measure the angle of deviation یہ کرنا ہے تیار to find the focal length of a convex lens by parallax method یہ number four والا ہے number five پہ چلیں گے تو یہ کہتا جی verify اوہمز law using wire as conductor اوہمز law کہتا ہے to study resistors in series circuit یہ والا اور seven والا ہے to study resistors in parallel circuits یہ بھی کرنا ہے اور number eight ہے to find the resistance of galvanometer by half deflection method یہ کرنا ہے اور number nine ہے last والا to verify truth tables of or and not nor and nand gates ایک دو تین چار پانچ پانچ gates جا steps کو verify کرنا تو یہ 9 practicals بھی آپ نے ready کرنا ہے ھیک ہے جی بہت شکریہ دیکھنے کا اللہ حافظ